وقت بہت سی حقیقتوں کو آشکار کرتا ہے جن کو ہم تاریخ کی کتابوں میں شائع کرنے سے گھریز کرتے رہتے ہیں مگر حقیقتیں خود ہی وقت کے ساتھ سامنے آ جاتی ہیں۔ انجیل مقدس میں کہیں حضرت یسوع کا کال پڑھا تھا کہ گناہ خود ہمیں گناہگار تک لے جاتا ہے۔ چاہے تاریخ کے صفحات پر کتنی ڈھول ڈالی جائے سچ سامنے آتا ہے۔ قائد آزم کی موت سے کئی سوال جڑے ہیں جن کو آج تک کبھی کسی نے اٹھانے کی کوشش نہیں کی۔ کیا قائد کی موت طبعی تھی یا ان کو مکمل منصوبہ بندی کے تحت قتل کیا گیا؟ یہ وہ سوال ہیں جن کا جواب آج تک نہیں دیا گیا۔ انیس سو انچاس میں کرنل الہی بخش نے قائد کے آخری ایام کے نام سے کتاب لکھی۔ کرنل الہی بخش کی کتاب کا دباچہ محترمہ فاطمہ جنہ نے لکھا۔ کتاب میں الہی بخش نے قائد کے آخری ایام سے جڑے واقعات پر کلم اٹھایا۔ کتاب میں قائد کے علاج میں ہوئی کتاہیوں کو پہلی بار آشکار کیا۔ اس میں کئی پردہ نشینوں کے نام آئے۔ احتجاج کے خوف سے لیاقت علی خان نے کتاب پر بابندی لگا دی۔ قائد کے قتل اور اس سے جڑے لوگوں پر پردہ ڈالنے کے لیے سرکار نے قائد کی سرکاری سوانے حیات لکھانے کا فیصلہ کیا۔ اس کام کے لیے انگریز صحافی ہیکٹر بولیتھو کا انتخاب کیا گیا۔ فاطمہ جنہ نے ان سے کسی بھی قسم کا تعاون کرنے سے انکار کیا۔ ہیکٹر صحاف صدارتی الیکشن کے آئیام میں ایوب خان کے حق میں مضامین لکھتے رہے۔ 1954 میں ہیکٹر کی کتاب جنہ کریٹر آف پاکستان منظریام پر آئی۔ 1955 میں فاطمہ جنہ نے اس کتاب کا بھرپور جواب لکھا جو مائی برادر کے نام سے شائع تو ہوئی مگر اس پر ریاست مخالف ہونے کا الزام لگا کر پابندی لگا دی گئی۔ یہ کتاب 32 سال بعد 1987 میں دوبارہ چھپی مگر بہت سا مواد حضف کر دیا گیا تھا۔ قائد کی وفات کی کہانی 11 ستمبر 1948 کی صبح کو شروع ہوتی ہے جب کراچی سے دو جہاز کو اٹھائیں۔ قائد کے لیے ان کے خصوصی تیارے بائیکنگ میں دو سیٹوں کو جوڑ کر بستر بنایا گیا۔ جب کنل الہی بکش نے جہاز میں موجود اوکسیجن کے سلینڈرز کو دیکھا تو ان میں اوکسیجن بہت کم تھی۔ سوال یہ ہے کہ ایسا کس نے کیا؟ ایک بیمار آدمی جس کے پھیپڑے کام کرنا چھوڑ چکے ہوں اس کے لیے اوکسیجن کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے مگر کراچی سے بھیجے گئے جہاز میں اوکسیجن سلینڈر میں اوکسیجن کی بکتار بہت کم کیوں رکھی گئی؟ کنل الہی بکش کے مطابق کوئٹہ کے ڈاکٹرز نے قائد کے لیے اوکسیجن سے بھرے سلینڈرز کا انتظام کیا۔ دو بجے قائد کا جہاز کوئٹہ سے کراچی آنے کے لیے مہوے پرواز ہوا۔ قائد کا جہاز چار بچ کر پندرہ منٹ پر ماریپور کے ہوای اٹھے پر اترا۔ قائد کو فوجی ایمبولنس میں منتقل کیا گیا۔ کافلے کی منزل گوورنر جنرل ہاؤس تھا۔ کافلہ روانہ ہوا۔ قائد کے ساتھ ایمبولنس میں فاطمہ جنا اور نرس سسٹر فیلس دنہم سوار ہوئیں۔ ڈاکٹر الہی بکش، ڈاکٹر مستری اور کنر نوویلز گیٹلے کار میں سوار ہوئے۔ ضروری سامان ٹرک پر لات دیا گیا۔ گوورنر جنرل ہاؤس ماریپور سے نو میل دور تھا۔ فوجی ایمبولنس نے چار میل کا فاصلہ تیہ کیا تھا کہ ایک جھٹکے کے ساتھ بند ہو گئی۔ ڈاکٹر الہی بکش کے بکول انہوں نے ڈرائیور سے پوچھا تو بتایا گیا کہ انجن خراب ہو گیا ہے۔ یہی بات فاطمہ جنا کو بتائی گئی۔ بیس منٹ تک ڈرائیور نے ٹھیک کرنے کی کوشش کی مگر ناکام رہا۔ تانگ آکر فاطمہ جنا نے کنرن نوویلز کو دوسری ایمبولنس لینے کے لیے بھیجا۔ ان کے ساتھ ڈاکٹر مشری کو بھی بھیجا گیا۔ یہ کافلہ ایک گھنٹے سے زائد ماری پور کے جنگل میں کھڑا رہا۔ دوسری ایمبولنس لانے میں بہت وقت سرد بھوا۔ بقول سردار شوکت حیات کے اس وقت کراچی کے ملٹری اور نیول اسپتالوں میں بہترین ایمبولنسز موجود تھیں۔ تو قائد کو خراب آرمی ایمبولنس کس نے دی؟ اور جب دوسری ایمبولنس کے لیے بھیجا گیا تو وہ ملنا سکی۔ یہاں پر ایک اور بات حیران کن ہے۔ قائد نے 39 اگست کو یہ بات کہی کہ وہ کراچی کے گورنر ہاؤس میں ٹھہرنے کی بجائے ملیر میں نواب بہاولپور کی رہائشکہ پر ٹھہرنا چاہتے ہیں۔ پھر ان کو گورنر جنرل ہاؤس کون لے گیا؟ گورنر جنرل ہاؤس پہنچ کر قائد کی حالت کا جائزہ لیا گیا۔ وہ گہری نیند میں تھے۔ ملٹری سیکیٹری کرنر نوویلز کو ایک نرس کا احتمام کرنے کا کہا گیا۔ ڈاکٹر الہی بکش نے کراچی کے دو ڈاکٹرز کو بلانا چاہا کرنل مظہر حسین شاہ اور کرنل سعید احمد۔ اطلاع دینے پر بھی دونوں نہیں آئے۔ سوال ہے کہ یہ کہاں تھے؟ قائد کے لیے دوسری نرس کا احتمام نہ ہو سکا۔ حیرت ہے کہ کراچی جیسے بڑے شہر میں نرسوں کا کہت کیسے پڑ گیا؟ سات بجے شروع کی گئی اس بھاگ دوڑ میں آٹھ بچ کر بیس منٹ ہو گئے۔ قائد کی طبیعت بگڑ رہی تھی۔ اس دوران ان کو دل کی دوہ کا انجیکشن لگایا گیا مگر قائد نہ سنبھل سکے۔ قائد کے آخری الفاظ کیا تھے؟ یہ بھی موئمہ ہے۔ فاطمہ جنہ کے بقول قائد کے آخری الفاظ تھے؟ فاتح خدا حافظ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ڈاکٹر الہی بکش کے بقول آخری الفاظ تھے؟ نہیں میں زندہ نہیں رہوں گا۔ ڈاکٹر ریاض شاہ کے بقول یہ الفاظ تھے؟ اللہ پاکستان ریاض شاہ کے انکشافات ایوب دور میں سامنے آئے کہ قائد کو بہن کی نہیں وطن کی فکر تھی۔ الالت کے دوران ایک عجیب واقعہ ہوا۔ سات اگست بروز عید الفطر یہ اعلامیہ جاری ہوا کہ قائد الالت کی وجہ سے یومِ ازادی کی تقریبِ شرکت نہیں کریں گے۔ پندرہ اگست کو قائد کے نام سے جالی پیغام نشر کیا گیا جس سے کئی افواہوں نے سر اٹھایا۔ افسوس یہ راز کبھی نہ کھل سکے گا کہ قائدِ عظم کے ساتھ کیا ہوا۔ قائد کے آخری ایام کی کہانی ان کے ملٹری سیکرٹری مظہر احمد نے لکھی ہے جن کا تعلق پاک بحریہ سے تھا۔ مظہر احمد کچھ عرصے بعد ایک ہیلیکوپٹر حادثے میں اپنی اہلیہ سمیت شہید ہو گئے۔ ایسا ہی ایک حادثہ لیاقت علی خان کے قتل کے تحقیقی کمیشن کے ساتھ ہوا تھا۔ زیل میں قائد کا ڈیت سرٹیفیکیٹ دیکھا جا سکتا ہے۔ زیلہ سکتا ہے۔ موسیقی